اسلام علیکم ویلکم ٹو امبر ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے حلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج جناب ہے سیچلی کا دن اور ہم لوگ یہاں آئے تھے پیک یور اون سٹوبریز پہ یعنی کہ ہم لوگ ایک فیلڈ میں آئے ہیں جہاں پہ فارمرز ہیں جنہوں نے اپنے فیلڈ میں فروٹس این ویجیٹیبل لگائے ہوئے ہیں جو کہ گروہ ہو گئے ہیں تو ان کو اب سیل کرتے ہیں تو بیسیکلی جو ہے نا پلین یہ ہے آج کا کہ ہم لوگ یہاں سے سٹوبریل لیں گے اور موسم آج کل بہت زیادہ گرمی ہے بہت ووم ہے آج تو بالکل ہی سفوکیشن والا موسم تھا اتنی زیادہ جو ہے نا لائک ہوا رکی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں ہینڈ میڈ یہاں پہ ایک لیڈی تھی جنہوں نے ایک سٹال لگایا ہوتا یہاں پہ انہوں نے یہ ہک کرنے والے جس میں ہم پلینٹ ہوگا ڈال سکتے ہیں وہ انہوں نے ہینڈ میڈ یہ بنائی ہوئے تھے اور بھی بہت زیادہ سٹال تھے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اتنی دوب تھی نا کہ ہم نے بس جس جگہ پہ جانا تھا وہیں پر گئے سٹوبریز ہم نے جو ہے نا وہ پک کی اور بس تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے بہت اچھا بہت نائس یہ ایڈیاں بنا ہوئے ہیں بہت ساف سترا ہے اور کافی یہاں پہ فیملیز بھی ماشاء اللہ سے آئی ہوئی تھی تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے بس ٹروپی پک کرنی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا انجائے کرنا ہے لیکن دوب اتنی تھی اتنا موسم گرم تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہوں لائک آج جو ہے نا سیچڈے ہے اور اس ویگ کا ہارٹس ڈے ہے یہاں یوکے میں تو پورے ویگ میں گرمی تھی لیکن آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انتہار گرمی تھی لائک چنے ہوا رکی ہوئی تھی دوب بلکل نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ سوفوگیشن والا موسم تھا اور ہم لوگ نا بلکل شام کے ٹائم یعنی کہ فور ایک لکھے قریب گئے ہیں کیونکہ یہ جو تھا نا فارم یہ پانچ بجے بند ہو جنا تھا سوفوگیشن آمنہ کی کلاس ہوتی ہے سویمنگ کی تو سوفوگیشن ہم جا نہیں سکتے اور بارہ ایک بجے کی درمیان بہت زیادہ دوب ہوتی ہے تو کیونکہ یہ اوپن پلیس ہے تو بارہ ایک بجے کی درمیان آنا ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ جتنا لیٹ ہم لوگ جائیں گے اتنا ہی بہتر موسم ہو جائے گا لیکن فور اوک لکھ کے درمیان بھی اتنی دوب تھی اور اتنی جو نا گرمی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہیر ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہمارے گھر سے یہ آدھے گھنٹی کی ڈرائف پہ تھا اور ہمارے گھر کے ایک اور نزدیک بھی ہے لاسیر ہم وہاں بھی گئے تھے آپ لوگ میرے چینل پر چیک کر سکتے ہیں ایک ویڈیو ہے پی کی او اون سٹو بریز وہاں پہ ہم فرس ٹرائم گئے تھے یوکی میں تو وہ جو نا ہمارے گھر سے تھوڑی سی نزدیک ہے جگہ لیکن وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ان کو کال کی تھی جانے سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ سٹو بریز جو نا وہ کافی لوگ آئے تھے کافی رشتہ تو ابھی وہ کافی ختم ہو گئی ہے تو آپ لوگ میں بھی کل آئیے گا یا ہمیں کال کیجئے گا آنے سے پہلے کیونکہ اتنی سٹو بریز جو نا وہ ہیں نہیں ہمارے پاس سو یہ ہمارے گھر سے نا تھوڑا سا آگے ہے تو ہم اس والے فرم پہ آئے تھے پھر تو یہ دیکھ لیں ہم سٹو بریز کا حال جو ہے نا کافی ماشاءاللہ کچھ ٹھیک تھی لیکن یو نا تھوڑی سی نا سوفٹ تھی کافی زیادہ لیکن ایک ہی سے دو دن یہ نکال لیں گی زیادہ اتنا ٹائم نہیں نکال لیں گی یہ ہیر میں باسکٹ جو نا وہ گھر سے لیا ہی تھی اور یہاں بھی میں نے جو اچھی اچھی والی ہے وہ میں نے چوز کی تو کافی زیادہ جو نا وہ تو حراب ہو گئی تھی کیونکہ دوب کافی زیادہ ہوتی آج کل تو کافی جو نا وہ حراب تھی کافی جو نا وہ تو بلکل ہی گرین تھی ابھی ہوئی نہیں اور کافی جو تھی نا وہ جو ہم نے پک کی ہیں وہ کافی صحیح بھی تھی تو نائس تھا یہ دیکھیں جی ان کو دیکھنا ان کو پک کرنا میری بیٹی کو ماشاءاللہ بہت پسند ہے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں بھی فیملیز ماشاءاللہ بہت زیادہ آتی ہیں بچے بہت آتے ہیں تو یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ایسی ہے جو کہ اوپن ایر میں آپ ذرا فیلڈ میں چاہیں نیچر کے قریب ہوتے ہیں کچھ فروڈز کچھ جو ہے نا ویجٹیبرز ان کو آپ پک کریں ٹھیک ہے اس طرح سے پتہ بھی لگتا ہے بچے کچھ سیکھتے بھی ہیں ایگری کلچر کے بارے میں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تو یہ بہت نا ای تینک کہ یہ ایک آوٹنگ بھی ہے ایک آپ اچھا ٹائم بھی گزار رہے ہیں ایک آپ اوپن پلیس میں سیر بھی کر رہے ہیں اور بچے سے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا مینی ٹریپ لائے گی بچوں کو سکھانے چاہیے بچوں کے لیے بہت یہ نالیج والی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہے کافی ہوت لیکن اس طرح کے جو چیزیں ہیں چلیں بچوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے اس طرح کے چیزیں اس طرح کے ٹریپ اچھے رکھتے ہیں تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہی ہوں کافی جو سٹوپریز ہیں وہ دیکھیں حراب ہو چکی تھی گرمی کی وجہ سے کافی جو نہ گل گئی تھی اور کچھ تو کافی زیادہ سوگی تھی لائک ایسی ہی تھا کہ ان کو آج یا کال تک ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ زیادہ دن فریج میں جو نہ نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ تھی تو کچھ جو نہ وہ تو کافی حراب تھی ان کی تھوڑی سی سمیل بھی آ رہی تھی کچھ کچھ میں تو ہم نے بڑی چن جن کے جو نہ یہ لئی ہیں سٹوپریز اور پر کیجی ان کا پرائس تھا سکس پاؤنڈ فیفٹی کا ایک کیجی تھا اور جو نہ آج ہم لوگ یہ تھے صبح کے ٹائم ٹیسکو میں کچھ دودھ بغیرہ سمان بغیرہ لے جا تھا ناشتے کا تو وہ نہ وہاں پہ لگا ہوا ہے ایک کریٹ چھوٹا سا ایک کیجی کا وہاں پہ فور پاؤنڈ کی لگی ہوئی ہیں سو وہ تو ہیڈ سٹور کی ہیں یہ تو نیچرل ہیں تو آئی تنک یہ جو نہ زیادہ بہتر ہوں گی لیکن ہے تھوڑی سی ایکسپنسیو ہوتی ہیں یہ یہاں پہ پوٹیٹوز بھی تھے ون فیفٹی کے اور راسپریز بھی تھی جو تھی نہ راسپری ان کی بھی حالت بس ایسے سو سوئی تھی کافی جو نہ گرین بگا رہ گئی تھی بچے بگا آ رہے تھے تو وہ کافی راسپری جو نہ وہ کم تھی تو یہ سٹور بریز تو ماشاءاللہ کافی بھری ہوئی تھی لیکن لاسٹ یئر سے اگر کمپیر کیا جائنا تو اس سال جو نہ بہت زیادہ تھی سٹور بریز لیکن کافی زیادہ جو نہ وہ حراب ہو چکی تھی آئی ڈانٹ نو کہ ہم لوگ میں بھی لیڈ گئی ہیں یا پھر گرمی کے وجہ سے ہراب ہو گئی ہیں آئی ڈانٹ نو کہ کیا ہوا ہے لیکن اس سال جو نہ سٹور بریز بہت زیادہ آئی تھی ماشاءاللہ لیکن کی حالت ٹھیک نہیں تھی اتنی زیادہ جو نہ نہیں تھی اچھی حالت میں بس جلدی سے کھانے والی تھی تو ہیر یہ دیکھنے کافی یہاں پہ فروٹس ویجیٹیبلز جو نہ یہاں پہ پوٹیٹوز تھے راسپری تھی سٹور بریز تھی اس کے بعد آئی تنگ بروڈ بینز تھے وہ تو ہیر ہم نہیں کھاتے وہ تو ذرا گرین سے ہوتے ہیں جیسے بینز ہوتے ہیں جیسے مٹر ہوتے ہیں اس سے گرین بینز ہوتے ہیں بڑے بڑے والے تو وہ تو ہیر ہم نہیں کھاتے تو یہ بس سیزن تھی یہاں پہ اور یہاں پہ ہو گیا پونے پانچ کا ٹائم تو ابھی یہ بند ہونے والا ہے تو ہم لوگ بس جائیں گے تھوڑا سا ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور ہم نے ایک بڑا سا چکل لگا لیا تو آؤٹنگ ہوگی تو اگر آپ کے گھر کے پاس بھی ہے تو اپنے بچوں کو زور لے کے جائیں بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ویدر جو نا وہ دیکھنے زیادہ ہوت نہ ہو اوورال جو نائس ایکسپیرینس ہے بچے سے بہت گھر سیکھتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں فیلڈ میں جا کے تو کافی ہم نے بھی ماشاء اللہ انجائی کیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ اچھی لگتی ہیں میک شور کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس لگ میں دیکھئے اللہ حافظ